انیورسٹی گرانڈ کمیسن نے انیورسٹیوں کے لیے گائیڈ لائن جاری کی ہے سپٹیمبر تک سبھی وشوید دیالوں کو بی ایم ایم اے اور فائنل ایئر کی پرکشہیں کرانی ہوگی جو چھاتر کسی کارن ورکس پیپر نہیں دے پائیں گے ان کی پرکشہیں بعد میں کرائی جا سکتی ہے پرکشہوں کے بعد وشوید دیالہ سبتہ کے انصار ملیانکن کرے گا لیکن فائنل ایئر کی پرکشہیں کرانا انیوار ہیں چاہے آپ آن لائن کرائیے یا آف لائن یو جی سی گائیڈ لائن آنے کے بعد بھی پنجاب اور ہریانہ کی جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنا رخ صاف نہیں کیا ہے کہ وہ آگے کرنے کیا والے ہیں اسے لے کر پنجاب یونیورسٹی کے شاتروں نے پردرشن بھی کیا ہے ہمارے ساتھی محمد گزالی کی ریپورٹ چنڈگر میں یہ جو میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ درشاتہ ہے کہ شکشہ میں کس طرح کی انشتتہ آگئی ہے یو جی سی کے نئے گائیڈ لائن کے آنے کے بعد ان کی گھوشنا ہونے کے بعد یہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے ہمارے چنڈگر شہر کی اس کے چھاتر ہیں جو اس وجہ سے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کے ایکزامز ہوں گے یا نہیں ہوں گے پہلے پنجاب کے مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ پچھلے ہفتے بیان دیتے ہیں کہ ایکزامز نہیں لیے جائیں گے ایسا ہی کچھ آدیش جو ہے ہریانہ میں اچھ شکشہ کے یا تقنیقی شکشہ کے جو منترال ہے یا ویبھاگ ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی آدیش نکالا تھا کہ ایکزامز نہیں ہوں گے کل کے یو جی سی کے آرڈر آنے کے بعد اب ان ویدیارتیوں کو یہ نہیں پتا کہ یونیورسٹی میں ایکزامز ہوں گے تو کیسے ہوں گے اور اسی لئے آج یہ یہاں پر پرداشن کرنے کے لئے بیٹھے ہیں حالانکہ سنکھیاں ان کی کم ہیں سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین کر رہے ہیں لیکن اس سے بڑی چنتہ یہ ہے کہ ان کے بہوشکہ کیا ہوگا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا مین مقصد ہے آپ لوگوں کا سر مین مقصد یہ ہی ہے کہ سٹوڈنٹ گریوینسز کو اندیس ٹیسٹنگ ٹائم سالف کیا جائے ہم سٹوڈنٹس کو یہاں پر انسٹینٹی نہیں چاہیے اپنے کریئرز کو لے کے اپنے فیوچر کو لے کے یو جی سی کا کام ہے ہمیں ہیلپ کرنا یہ ایک ایسی بڑی ہے جو کی سٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لئے بنائی گئی تھی نہ کی گورنمنٹ کی ہیلپ کے لئے بٹ دہ کرنٹ سیچویشن ایس سمتھنگ ایلس ایٹسیلس تو ایک طرح سے انشتتہ ہے اور یہی نہیں آپ بتائیں سر کس لئے بیٹھے ہیں آپ سر ہم اس لئے بیٹھے ہیں جو اگزام کل اگزام لیں گے بچوں کا اور بچے کیسے دینے ہیں گے اگزام کو یہاں چنڈی گھر سے تو لوگ رہتے ہیں نہیں یو پی بیہار پنجاب ہریانہ ہمارچل ساری سٹیٹس کے یہاں لوگ پڑھتے ہیں تو وہ کیسے ہیں گے اور کیسے رہیں گے یہاں پہ آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کو یونیورسٹی کی طرف سے کوئی کمیونکیشن ہوا ہے پچھلے دو دن سے یا کل سے کہہ لیں دیکھیں جی یونیورسٹی سے جب بھی بچے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگزام کے بارے میں کیا ڈیسیزن ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یو جی سی کی گائیڈ لینڈز ہم فالو کریں گے اور کل جو جو جی سی نے گائیڈ لینڈز دی ہے کہ جو فائنل یئر والوں کے اگزام وہ ضرور لیں گے آج اگر ضرور تھی تو بچوں کی سہائیتہ کرنے ضرور تھی کہ اس بگڑی ارث روستہ میں ان کی فیسوں کو ماف کرتے ان کے ہوسٹل کو رنڈ ماف کرتے تو دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے اس شہر کے یوہا کہلیں یا دیش کے یوہاں ہیں جو آج سڑکوں پہ اس لیے بیٹھے ہیں اس مہاماری کے دور میں کیونکہ سرکاریں جو ہیں وہ موک درشک بنی ہوئی ہیں پہلے آدیشوں آدیش نکالے جاتے ہیں پھر یو جی سی کی گائیڈ لائن آتی ہے اور اس کنفیوزن کے بیچ میں ان کو نہیں پتا کہ کل یہ پرکشہ دیں گے پرکشہ ہوگی ہوگی تو باقی چھاتر جو دوسرے راجیوں سے آئیں گے وہ کہاں رہیں گے اس انشتتہ کے بیچ یہ یہی کہتے ہیں کہ سرکار جو ہیں ان کی مانگ سنیں اور جس طرح سے کئی راجیوں میں پرکشائیں نہیں ہو رہی ہیں یو جی سی اپنے جو آدیش ہے اس کو چینج کرے اور پرکشہ نہ دینے یا نہ لینے کا آدیش جاری کرے چنڈگر سے محمد غزالی اگر دینے